آن جی اسلام علیکم کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونسپٹ بلڈر پلیٹ فارم پر اچھا جی سب سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری ار آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں سائیکالوجی فور و فائف کا لیکچر نمبر تھرٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہماری سیریز ہوگی یہ موسٹ ایمپورٹن نوٹس جو ہوں گے آپ کے فائنل کے لیے تاکہ آپ ایزیلی یہاں سے تیاری کر سکیں اور اچھے مارکس لے سکیں کیونکہ میکسیمم سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ففٹی ففٹی فائف جو ہے نا منٹس کا لیکچر نہیں لے سکتی تو یہ میں نے ان کے لیے کچھ ٹیٹا جو ہے نا دیفرنٹ سورسز سے گھٹھا کی ہے لیکچر نمبر تھرٹی ہے جی ہینری مریز پرسنیلیٹی ہینری مریز پرسنیلیٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ایک چیز لینی ہے مطلب جو دیفرنٹ سائیکالوجیسٹ ہیں نا آپ کے پرسنیلیٹی کے اوپر جنہوں نے بات کی ہے آپ نے ان کو لینا ہے اپنے پورے چپٹرز میں سے مطلب جب بھی آپ نے ایکزیم کی تیاری کرنی ہے تو آپ کو پتا ہوں نا جی کہ کس سائیکالوجیسٹ نے کون سی بیسک چیز لے تھی کون سا فیکٹر لے کے پھر اس کے اوپر فوکس کیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح جی انہوں نے پرسنیلیٹی کو پرسنیلیٹی کا نام دیا تھا ہینری مریز نے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اسی کو پرسنیلیٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کچھ جو انویرمنٹ سے ہمیں کچھ نیرز اور پرسنیلیٹی کو ہم اسی چپٹر میں آگے ڈسکس کریں گے اسی مطلب یہ جو ہنری مریز کی جو آگے پروسیڈ کریں گے تو ان دو جیزوں کو ہم نے بڑے اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا مین فوکس ہوگا کہ نیرز جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں ہمیں ایم کی طرف لے کر جاتی ہیں پریسز جو ہوتی ہیں یہ ہمیں ایم سے پٹاتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم آگے فردر پڑھیں گے اچھا جی اس میں بتاتا ہے جی کہ یہی ساری چیزیں یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا نیرز پریسز اور یہ ساری چیزیں یہی پرسنیلیٹی پرسنیلیٹی کو شو کرتی ہیں اچھا امریکن سائکولوجسٹ ہینری مرے ڈیویلپٹ تھیری آف پرسنیلٹی ڈیٹ وار ارگنائزد ان ٹرم آف موٹیف پیسز اینڈ نیڈز انہوں نے جو چیزیں دی تھی وہ یہ تین چیزیں تھی جس کے اوپر انہوں نے پرسنیلٹی تھیری دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ڈیفرنس بٹوین پروسیڈنگز اینڈ سیریلز یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے پروسیڈنگ کیا ہوتا ہے جی پروسیڈنگ جب آپ کوئی انٹریکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لیتے ہیں فر شارٹ ڈیوریشن مطلب کچھ اوبجیکٹس لیتے ہیں کسی اوبجیکٹ کی جو بیس ہوتی ہے کسی انٹریکشن ہوتی ہے جو ان کی بیس جو ہوتی ہے وہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہو تو وہ پرسیڈنگ کلاتی ہیں اگر وہ جو ہے نا لانگ ٹرم کے لیے ہو لانگ لائف کے لیے لانگ لائف کے لیے لانگ لائسٹنگ ہو دن وہ جو ہے نا سیریل کلاتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو ہے نا دو چیزیں دو مطلب یوز کی تھی ٹرمز میں اس لیے ان کو بتایا کہ یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اچھا سیریل کی جو اگزامپل ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ پرسیڈنگ کی اگزامپل ایزے جو ہے نا چیٹ چیٹ مانگ جو نارمل کہیں گپ شپ ہو جائے یا کہیں مل جاؤ کسی سے فار سم ٹائم تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ پرسیڈنگ ہوتی ہے اور سیریل وہ ہوتی ہے جو آپ ایک لانگ لائف کے لیے جو میریج یا فرینڈشپ یا کوئی اس طرح کا ریلیشن آ جاتا ہے نا بزنس وغیرہ کیریر کے لیے تو یہ سیریل کیلاتی ہے اچھا کچھ ڈائنیمکس آف پرسیڈنیلٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرسیڈنیلٹی ڈائنیمکس ڈینوٹ ڈائٹ پرسیڈنیلٹی is something that developed in the person consciousness انسان کا جو کانشیڈنیس ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ڈیویلپمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہی اس کی پرسیڈنیلٹی ڈائنیمکس کو ڈینوٹ کرتی ہیں وہ کیسے ابھی دیکھیں جیسے جیسے انسان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے گروت ہوتی ہے پراغرس ہوتی ہے تو انسان کو ڈیفرنٹ محول ملتا ہے وہ جو ہے نا اس میں دیکھیں آپ فار ایکزمپل آج رہ رہے ہیں جی پاکستان میں کل آپ امریکہ چلے جاتے ہیں تو اللہ کرے آپ جائیں اگر آپ فار ایکزمپل امریکہ چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ادھر جا کر ایڈیسٹ ہو جائیں گے کیوں کیونکہ آپ نے کچھ ڈائنیمکس فیکٹرز کو فالو کر کے اپنی پرسنیلٹی میں چینجنگ لائی ہے ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو کسی محول میں ایڈجسٹ کرتا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے ڈائنیمکس آپ پرسنیلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی سم کی فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتایا تھے نیڈز اینڈ پریسز یہ ہم نے پڑھنے تھے نیڈ کیا ہوتی ہے جی نیڈ بیسیکلی ہوتی ہے جی ایک ایسی اندر سے ڈیزائر جو کسی بندے کو جو کسی شخص کو کچھ ایکشن کرنے پر موٹیویٹ کرے مطلب کہ ڈرائیو کرے تو وہی نیڈ ہوتی ہے نیڈ اس سائکولوجیکل فیچر ڈیٹ بوسٹ ان ارگنیزم ٹوڈو ایکشن ٹوڈ اٹس ایمز سمجھ آگئی ہوگی میرے خیال میں اس دیفینیشن کے بعد اس کے بعد ہے جی ڈیفرنٹ ٹائپس اف نیڈز نیڈز کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں پرائیمری نیڈ ہوتی ہیں سیکنڈری نیڈ ہوتی ہیں پرائیمری نیڈ کون سی ہوتی ہے جی اچھا جی یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آبیو سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرائیمری نیڈ کو ہم ویسکو ویسکیروجینک نیڈ بھی کہتے ہیں اور سیکنڈری نیڈ نیڈ کو سائکو جینک نیڈز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے نا موسٹی ایم سی کیوز میں پوچھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا جائے اچھا جی پرائیمری نیڈز ہوتی ہیں ایسی نیڈز جو کہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے نا رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جیسے وٹر ہو گیا کھانا ہو گیا مطلب اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے یہ پرائیمری نیڈز ہوتی ہیں اس کے نیڈز کلاتی ہیں فار اگزامپل ایک بندہ ہے اس کو بھوک لگی ہے بھوک کیا ہو گئی یہ پرائیمری نیڈ ہو گئی بھوک کو پورا کرنے کے لیے وہ پیسے ارن کرے گا تو وہ کیا کہلائے گی وہ کہلائے گی سیکنڈری نیڈز اس کے بعد کچھ اوورٹ نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ کوورٹ نیڈز ہوتی ہیں اوورٹ نیڈز ایسی نیڈز جو کہ وزیبل ہوتی ہیں سامنے شو کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کورڈ نیڈ ایسی نیڈز جو کہ کور ہوتی ہیں مطلب کچھ ایسی نیڈز ہوتی ہیں جو کہ انسان اپنے اندر ہی دبا لیتا ہے ان کو کورڈ نیڈ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتی ہے فوکل نیڈ ایک ہوتی ہے ڈیفیوز نیڈ اچھا جی فوکل نیڈ اور ڈیفیوز نیڈ کی آپ کی بڑی اچھی ایک اجامپل دی ہوئی تھی جو لیکچر تھے ان میں یہ بتاتا ہے جی کہ فوکل نیڈ ایسی نیڈ ہوتی ہے کہ جو انوائرمنٹل بیس ہوتی ہے کہ مطلب انوائرمنٹ انوائرمنٹ کو دیکھ کے انہوں نے ایک اجامپل دی تھی جی کہ مولانا صاحب مطلب ابھی یار انوائرمنٹ میں مولوی نہیں ہو سکتا اگر آپ ابھی فر اجامپل امریکہ میں چلے جائیں جو کہ مسلم کمیونٹی نہیں ہے وہاں پر آپ جانا مولوی بننا چاہیں ان کے مول میں جا کر کوئی مسجد نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے آپ نہیں بن سکتے کیوں کیونکہ وہ در کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے تو فوکل نیڈ اس لیے ہوتی ہیں مطلب کہ جو انوائرمنٹ کی بیس پر ہوتی ہیں اور ڈیفیوز نیڈ ان جنرل پائی جاتی ہیں جیسے ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بن سکتا ہے انسان ٹھیک ہے اور یہ کسی بھی جگہ بن سکتا ہے تو یہ ہوگی ڈیفیوز نیڈ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے پرو ایکٹیو نیڈ اور ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو نیڈ اچھا جی ان کو ہم پڑھتے ہیں جی پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو کیا ہوتی ہے جی پرو ایکٹیو ایسی نیڈ جو کہ انسان کے اپنے اندر سے ابرتی ہیں مطلب اپنے اندر سے اس کو جاگر کرتی ہیں وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور ری ایکٹیو جب انسان کو کوئی باہر سے کوئی ڈرائیونگ فورس آ کر مطلب آپ کہہ لیں سٹیمولس آ کر اس کو جو ہے نا فورس کرتی ہے کہ آیا کہ آپ نے یہ نیڈز کے لیے ری ایکٹ کرنا ہے then یہ ری ایکشن یا ری ایکٹیو نیڈز ہوتی ہیں اس کے بعد ہے جی پروسیس ایکٹیویٹی مارڈل نیڈز اور ایفیکٹ نیڈز اچھا جی ان تینوں کو ہم لے کر چلتے ہیں جی پروسیس ایکٹیویٹی ان دہ دیویلپمنٹ اینڈز سپیسیفیکیشن پروسیس یو کن سی فرم چائلڈھوٹ پروسیس ایکٹیویٹی جو کہ آپ سے آپ کے ساتھ چائلڈھوڈ سے منسلک ہوتی ہیں وہ پروسیس ایکٹیویٹی ہوتی ہیں مارڈل نیڈز جو آپ کی کچھ سکلز ہوتی ہیں important سکلز for example ایک بندہ ہے وہ موچی ہے اس کے بعد وہ سکل ہو گئی لیکن وہ اپنی سکل کو یا پھر ایک بندہ ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے for example میں پینٹنگ کے ایکزامپل لیتا ہوں ایک بندہ ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے تو اس کی سکل ہو گئی for example جیسے منیبہ مزاری ہے وہ پینٹنگ گرتی ہے اس کی سکل ہے اس کے بعد افیکٹیو نیڈز کیا ہے کہ مطلب اس نے اپنی اس سکل کو کہیں یوز کیا اور اس کا ایک افیکٹیو ریزلٹ پایا جیسے کہ انہوں نے اپنی پینٹنگ ملیشیا میں ایک سمینار میں بیجی تو ان کو ادھر سے ایوار ملا فسٹ نمبر میں آئی ہے جو ہوئی بار سیور یہ ان کی کیا ہوگی افیکٹ اس کا ریزلٹ آیا تو یہ ہوگی افیکٹیو نیڈز اچھا جی اس کے بعد یہ بتاتے ہیں جی کہ لیول آف انالسز ہوتے یہ جو لیول آف انالسز ہوتا ہے اس کی بیس دو چیزوں پر ہوتی ہے یہ دو چیزیں کیا ہیں جی دیکھیں انسان کا کچھ مقصد ہوتا ہے کچھ نیڈز ہوتی ہیں جب ہم کسی سپیسفک گول کی طرف جاتے ہیں گول کی طرف جائیں گے کیوں جائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہوگی جب ایم اور نیڈ کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں جب ہم آرے اندر جذبہ ہو کسی ایم کو ایچیو کرنے کا تو دین جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیول آف انالسز کو شو کرتا ہے کس کے مطابق ہینری مریز کے مطابق ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بتاتا ہے جی کہ مری آلسو ایمپلائیڈ فرائیڈ کونسپٹ آف کتھیکسز انہوں نے جی فرائیڈ کا ایک کونسپٹ آف کتھیکسز اس کے اوپر بڑی بات کی ہے انہوں نے اس کو اچھا جانا ہے اس لیے انہوں نے اس ٹیپ کو بھی لیا کہتے ہیں جی کہ پروسسس انویچ اپرسن ایکسپریس ایموشن سامویر دا انویسمنٹ آف انرڈی ان اوپجیکٹ آئیڈیا کہتے ہیں جی کہ ہر انسان کے اندر جو انہوں نے کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں کچھ انرڈیز ہوتی ہیں جب انسان انہیں انرڈیز کو کسی جگہ پر ایکسپریس کرتا ہے ظاہر کرتا ہے تو وہ یہ اس کی کتھیکسز گلاتی ہے فار اگزامپل وہ اگزامپل دے رہے ہیں اپرسن ہو is ہنگری اپرسن ہو is ہنگری میں create a mental image of a desired food rather than actually eating ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جی کتھیکسز اچھا جی یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 30 ختم ہو گی لیکچر نمبر 31 سٹارٹ کرتے ہیں جی ہنری مریز پرسنال جی اسی کی کانٹینویشن ہے لیکچر نمبر 30 کی اس میں وہ بتاتا ہے جی کہ پریسز کیا ہوتی ہیں جی سب سے پہلے پریس پریس جیسے کہ میں نے بتایا تھا نیڈ ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو کچھ ایم کی طرف جو ہے نا آپ کو ڈرائیو کرواتی ہے ٹھیک ہے تو پریس جو ہے نا بلکل اس کے اپوزیٹ ہے اپوزیٹ کیسے یہ ہمیں کچھ کام کرنے سے پریس کرتی ہے پیچھے کرتی ہے مطلب اٹاتی ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کر رہا اس کے بعد کچھ الفا پریس ہوتی ہیں کچھ بیٹا پریس ہوتی ہیں الفا ایسی پریس جو کہ ڈائریکٹ لی ہوں جو ڈائریکٹ لی ہوں گی وہ الفا ہوں گی بیٹا وہ ہوں گی جو ڈائریکٹ لی ہوں گی ٹھیک ہے کچھ جو ہے نا بندے کو کچھ ایسی پریسز ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ منہ کرتی ہیں اور کچھ جو تینشن ریڈکشن ایک ایسی چیز کے بھائی تینشن ہوتی ہے بندے کو تینشن کس لیے ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ فیکٹرز میں نے یہ دو چیزیں لی تھی ایک نیڈ اینڈ سائٹسفیکشن دیکھیں ایک بندے کو تینشن ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے ابھی ایک بندے اسے کھانے کی ضرورت ہے تو یہ اس کی نیڈ ہے ضرورت ہے ٹینشن ہوگی کہ یار میرے پاس کھانا نہیں ہے میں بوک کھا ہوں میں بوک سے مر رہا ہوں اس کو سیٹسفیکشن جب تک نہیں ہوگی تب تک ٹینشن ریڈکشن نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے نا ٹینشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ سیٹسفیکشن کیا کرے گا جی کہ ان سے ایک آدھا لکمہ لے لے گا یا پھر کوئی پانی پی لے گا جو اس کا آلڈرنیٹیوز کر کے وہ ٹینشن کو ریڈیوز کرے گا اس کے بعد ایک چیز ہے تھیما تھیما کیا ہوتا جی پریس وہ چیز جو ہمیں کسی ایم کی طرف جانے سے روکتی ہے نیڈ وہ چیز جو کہ ہمیں کسی طرف ڈرائیو کرواتی ہے جو ہمیں جانے پر مجبور کرتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے ان کے ان بٹوین ہوتی ہے مطلب کہ نہ پریس میں آتی ہے نہ نیڈ میں آتی ہے یا آپ کہلیں کہ ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ ہمارا ابرال بی ای وی ار بناتا ہے اس کو ہم تھیما کہہ سکتے ہیں تھیما اس فارم تھو ایرلی چائلڈوڈ ایکسپیرینسز انڈ بکم پاورفل فورس انڈا ڈیٹرمننگ پرسنیلٹی کسی کی پرسنیلٹی کو جاننے کے لیے تھیما بھی یہ کافی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے جو آسان الفاظ میں بتایا جی کہ تھیما کمبینیشن آف پریس اینڈ نیڈز پریس اینڈ نیڈز کا جو کمبینیشن ہوگا وہی تھیما کہلائے گا اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں جی نیڈ انٹیگریٹ پہ نیڈ انٹیگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی نیڈز کو ہم انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوسچن بھی جو ہے نا موسٹی پیپر میں آتا ہے نیڈ کو انٹیگریٹ ہم ایسے کر سکتے ہیں جی کہ the act اور پروسسنگ مطلب ایک نیڈ ہے اس کو ہم دوسری نیڈ کے ساتھ ہم جب ملا دیتے ہیں تو دب نیڈ انٹیگریٹ تب ہوتی ہے فار اگزامپل میں موسٹی اگزامپل دے رہا ہوں یہ کھانے پینے کی تاکہ آپ کو ایسی لی سمجھائیں ایک ہوتی ہے پرائیمری نیڈز فار اگزامپل ایک بندہ ہے اس کو بوک لگی ہے اپنی فیملی کو بوک لگی ہے یہ ان کی پرائیمری نیڈز ہوگی لیکن جب وہ بوک کے لیے نکلے گا پیسہ کمانے کے لیے نکلے گا تو یہ اس کی سیکنڈری نیڈز ہوگی جب یہ نیڈز آپ پس میں دیکھیں یہ انٹر ریلیٹ کر رہی ہے ایک نیڈ کو پورا کرنے کے لیے دوسری ضروری ہو رہی ہے تو اسی کو نیڈ انٹیگریشن کہتے ہیں اس کے بعد ہے جی ایک چیز سوری ویکٹر ویلیو سکیم ویکٹر ویلیو سکیم یہ کہتا ہے جی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویکٹر ویلیو سکیم ویکٹر کو ہم لے سکتے ہیں کہ کچھ انسان چیزیں ایکوائر کرتا ہے کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ چیزیں نہیں ملتی جو انسان ایکوائرنگ کے لیے جو آرڈ بھرک کرتا ہے جو سٹرگل کرتا ہے یہ ہوتا ہے جی ویکٹر اور جو ویلیو ہوتی ہے جو اس کو اگر مل جائے یا نہ ملے یہ ایک ویلیو ہے نا ایک چیز مل جانا یا نہ ملنا مطلب ایک چیز کی ویلیو تھی تو کوئی مطلب ملی ہے یا نہیں ملی اس پروسس کو جب انسان کوئی چیز ایکوائر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مل جائے یا نہ ملے ویلیو ہوتی ہے اس کی کوئی تو اسی کو ویکٹر ویلیو سکیم کہتے ہیں ہینری مرے کے نزدیک ٹھیک ہے جی اس کے بعد جینیٹک میچریشنل ڈیٹرمنٹس اس میں یونیکنس آ جاتی ہے یونیکنس کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی مرے نے ہمیشہ یونیکنس کی اوپر زور دیا ہے اس کے بعد جی لرننگ پروسس لرننگ کہا ہے جی لرننگ is the process of acquiring new understanding knowledge behavior skills and values and attitudes and preferences لرننگ بیسیقل کیا ہوتا ہے جی کہ نیو چیزیں نیو نالج نیو سکلز کو اگٹھا کرنا یہ ہی بیسیقل ہی ہوتی ہے جی لرننگ لرننگ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جی socialization process socialization process is the long life process of inheriting and disseminating norms customs and ideologies providing an individual with skills and habits necessary for participating within his or her own society کہتا ہے جی کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے ہی norms culture customs جو کچھ بھی اس کی society میں ideologies پائی جاتی ہیں جو نظریات پائی جاتی ہیں وہاں سے وہ individual skill لیتا ہے habit لیتا ہے مطلب یہ ساری چیزیں جو لیتا ہے اپنی society سے یہ تمام جتنا بھی process ہوتا ہے اس کا behavior بنتا ہے learning process کے اپنے social norms سے تو یہی بیسیکل ہوتا ہے جی socialization process یہ دیکھیں اس میں بتاتا ہے جی کہ socialization process میں کیا ہوتا ہے وہ جب بھی اپنے دوستوں سے فرینڈ سے فیملی سے کسی بھی جگہ کسی جو پنچائی ٹائپ ہوتی ہے اس میں بیٹھتا ہے تو یہ تمام چیزیں کس کو relate کرتی ہے socialization process کو اس کے rules and regulations کو characteristics research and research method ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پر ہمارا chapter number 31 ختم ہوتا ہے میں نے اپنا whatsapp number بھی دے دیا اور ویسے میں ڈسکرپشن میں بھی یہ نوٹس ڈال دوں لیکن کچھ لوگ ہوتی ہیں ان کو access نہیں مل پاتی تو whatsapp number یا whatsapp group ka link دے دیا ہوگا آپ اس پر contact کر کے easily یہ نوٹس لے سکتے ہیں hope ہو کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سمجھ بھی آئی ہوگی ٹھیک ہے concept builder plate form کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور like share subscribe you ضرور کی دیئے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ